موسیقی جیسا کہ دوستوں آج آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان کا آغاز و ارتکہ اس زبان کی شروعات کیسے ہوئی کیسا اس کا آغاز ہوا کیسا اس کا وکاس ہوا کیسا اس نے پرگتی پائی کیسا اس کا اتپتی ہوئی اس سبھی چیزوں کو باری باری سے سبھی چیزوں کو بہت کلیرلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ اس وقت بھی آپ کو میری پیچھے ایک پائی چارٹ ایک فلو چارٹ نظر آ رہا ہے اس فلو چارٹ کو بانانے میں کم سے کم تین دن لگ گئے تھے اتنا زیادہ اس کو ڈیپ لی اتنا گہرائی سے اس کو بنایا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کہیں سے بھی آپ کا ایک بھی پوائنٹ چھوٹے نہیں یہ ٹاپک اتنا زیادہ کرٹیکل اتنا زیادہ عجیب ٹاپک ہے کہ اگر آپ اس میں سے کہیں بھی ایک لائن بھی اس کا دیتے ہیں کہیں سے کوئی بھی ایک بندو ہو کر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پورا ٹاپک آپ کا کیا ہو جائے گا کرایش ہو جائے گا آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آگے کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہاں پر ختم ہوئی ایک زمانہ تھا جب میں بھی 11 ڈالٹ پڑھا کرتا تھا جب میں بھی چھوٹو ہوا کرتا تھا تو یہ میرے بھی سبجیکٹ مہوا کرتا تو اس ٹائم مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا سے کیا ٹاپک چلتا ہے کون کون سی زمانے آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے لیکن ایک وقت لگتا ہے اور چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنے پر بار بار سوچنے پر سمجھنے پر کوشش کرنے پر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے یہ باتیں ساری میں آپ کو بتانے اتنا ضروری نہیں تھا لیکن بتانے کے پیچھے وجہ یہ ہے یہ ٹاپک تھوڑا عجیب ہے میں آپ کو پہلے بتاؤ ٹاپک تھوڑا عجیب ہے انیتہ نہیں یہ بھی آپ کے لئے پہلی بات پہلی ہدایت آپ کے لئے یہ ٹاپک آل موسٹ 50 پیجز 50 پیجز میں میں نے اس کو پورا ڈیجائن کیا ہے 50 پیجز 2-3 گھنٹے کی کلاس ہو جاتی ہے میں کوشش کروں گا آپ کو شورٹ کرنے کی یا وستار سے چیزوں کو بیان کرنے کی تو اگر کلاس ٹائم پہ ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کلاس کو زیادہ بھی کرنا پڑے ہو سکتا ہے کلاس کو دو بھاگو میں ڈیوائیڈ بھی کرنا پڑے تو دیکھتے ہیں جیسا بھی ہم پڑھاتے پڑھاتے دیکھتا ہم ہمارے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے اور کتنا ٹائم ہم اس کو پڑھا پاتے ہیں چونکہ اس فلو چارٹ کو اتنا زیادہ محنت سے بنایا گیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اگر آپ پورا 50 پیجز پینل نہ سنیں اگر یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی دو گھنٹے کی دھائی گھنٹے کی کلاس کو پورا ذہن لگا کر نہیں سن پائیں تو بھی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس فلو چارٹ کو ایک بات سمجھ لیں گے کہ یہ کیا ہے کونسی ایروز ہیں کہاں پر جا رہے ہیں کیا سمجھانا چا رہے ہیں ان باتوں اگر آپ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے درد کے لئے اپنا آپ کو ہٹا لیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا فلو چارٹ صاف نظر آ جائے تو اب امید کرتا ہوں آپ کو فلو چارٹ صاف نظر آ رہا ہوگا تو دیکھئے سب سے پہلا آپ کو فلو چارٹ سمجھنا ہے اس کے بعد میں کلاس کو شروعات سے یہ جتنے بھی نام یہاں پر نظر آ رہے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک سبھی ناموں کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ایک ایک لفظ ہر ایک لفظ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بیان کیا جائے گا اور امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تھرڈ گریڈ کے لیے سیکنڈ گریڈ کے لیے اور دوسرے اردو کمپیٹیشن اگزام کے لیے یہ ٹاپک سب سے امپورٹنٹ ہے اور سبھی میں یہ ٹاپک آتا ہے تو آپ سبھی اس چیز کو گہرائی سے گوھر سے سمجھنے کی کوشش کریں چلیے یہی پر میرے بات ہوئے سلسلہ ختم ہوتا ہے اور آج چلتے ہم زبانوں کے بارے میں کہ اردو زبان کاغاز و ارتکا کیسے ہوتا ہے چلیے آپ بھی میرے ساتھ سمجھتے جائیے سب سے اوپر سے باتوں کو نوٹیس کرتے چلیں گے ایک طرف لکھا ہے اس کے ایڈیویزن دوسرے طرف لکھا ہے میرا نام یعنی میرے چینل پر بنایا ہے اور میں نے یہ باتتے سب سے بنایا ہے بیچ میں لکھا ہے زبانوں کے خاندان کیا لکھائے بچوں دوستوں کیا لکھائے ہیں آپ پھر زبانوں کے خاندان یعنی اس دنیا میں اس پہر دنیا میں جتنی بھی زبانیں آج تک آئی ہیں جتنی بھی زبانیں چلا کرتی ہیں ان زبانوں کے کتنے بڑے خاندان تھے آنٹھ بڑے خاندان تھے کہیں پر آپ کو 11 ملے گا کہیں پر 13 ملے گا کہیں پر 17 اور کئی 57 بھی مل جائے گا تو آپ کتنا confusion نہیں ہونا ہے آپ کو جتنے نام یہاں پر بتائے گئے ہیں اگر کوئی کہتا ہے 11 ہے کوئی کہتا ہے 15 ہے کوئی کہتا ہے 17 ہے تو آپ 17 کا نام نکال کر بتاؤ آپ کو authentic کتاب میں نام بھی نہیں مل پائیں گے تو بیٹر کیا ہے آنٹھ خاندانیز کے محتبر مانے گئے ہیں اسی چیز کو authentic مانا گیا ہے کہ زبانوں کے خاندانیز کہانی شروعات ہوتی ہے بلکل ڈنگ سے سمجھنا باریکی سے نوٹس کرنا ہے کہ دنیا میں ساری زبانوں کے کچھ گروپ کچھ سموہ بنائے گئے ہیں ان ساری سموہ کے بڑے بڑے خاندان ہے ایک ایک خاندان میں بہت ساری بھاشاں ہیں بہت ساری زبانیں بہت ساری بولیاں اس میں ہوا کرتی ہیں تو آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ ان ساری بھاشاں کو بڑے سموہوں میں بار دیا گیا ہے ان کو ٹوٹل آنٹ بڑے خاندان من کو تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے پہلا خاندان ہے سامی کیا نام ہے دوستو سامی دوسرا ہے افریقی بانتوں تیسرا ہے دراویڑی چوتا ہے ہند یوروپی ہند چینی ملائی منڈا اور امریکہ احد کی زبانیں یہ ٹوٹل آنٹ خاندان ہے لیکن اگر آپ کو آنٹ خاندان کے نام یاد نہ رہے تو بھی کوئی حرض نہیں ہے آپ کو صرف یاد رکھنا ہے کہ زبانوں کے خاندان میں جو آنٹ ہے آنٹ خاندان ہے اس میں سب سے بڑا خاندان کونسا ہے ہند یوروپی خاندان کونسا ہے دوستو ہند یوروپی خاندان جو سب سے بیچ میں میں نے لکھا ہے ہند یوروپی خاندان سب سے بڑا خاندان ہے اور اردو کا سلسلہ بھی کہیں سے کہیں نہ کہیں سے جا کر ہند یوروپی خاندان سے ہی جا کر ملتا ہے تو آپ کو کس کے بارے میں یاد رکھنا ہے ہند یوروپی خاندان سے ہی اردو زبان نکلی ہے پہلی بات اب بات کرتے ہیں دوستو ہند یوروپی خاندان کے زبان میں بھی اس کے بھی آنٹ بھاگ اور تھے یعنی اس میں بھی آنٹ زبانیں اور تھی اس کی بھی آنٹ زبانیں اور تھی یہاں پر میں نے مارکنگ کر دی ہے ایک دو تین پانچھے سات آنٹ چار نمبر ہٹا دیا ہے یعنی کہ اگر آپ کو آنٹ نام یاد نہ بھی رہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن ہند یوروپی خاندان میں ایک خاندان تھا اس خاندان کا نام ہے ایرانی خاندان کونسا خاندان دوستو ایرانی خاندان اس ایرانی خاندان کے بھی دو بھاگ ہیں دو شاخائیں ہیں اس کی اس میں سے ایک ہے ایرانی خاندان اور دوسرا ہے ہند آریای خاندان کونسا ہے ہند آریای خاندان ڈائیوٹ مات ہوئیے گا بلکہ ذہن کو لگا کر بیٹھے رہیے گا اگر جہاں پر بھی آپ نے ذہن کو آگے پچھے کیا تو آپ کہاں نہیں سے کیا ہو جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے بات نہیں سمجھ پہیں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور وہ اور زیادہ پزلڈ ہو جائیں گے نہ جانے اس طرح نے کیا کھشیڑی بنا دی ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے زبانوں کے خاندان کتنا دوستو آنٹ آنٹ میں سب سے بڑا خاندان کونسا ہے ہند یورپی خاندان ہند یورپی خاندان کے بھی آنٹ خاندان اس کے آنٹ شاکھیں اور ہے جس میں سے ایک اہم شاکھا ہے ایرانی خاندان اس ایرانی خاندان سے ہی اردو زبان نکلتی ہے ایرانی خاندان کی بھی دو الگ الگ شاکھیں ہیں ایرانی خاندان اور ہند آریائی خاندان ایرانی خاندان کو ہم چھوڑ دیں گے اور بات کریں گے ہند آریائی خاندان کی کیونکہ اردو زبان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی ہے اور یہ ہندوستان کی خالص زبان ہے یہ کسی دوسرے ملک میں پیدا نہیں ہوئی ہے اردو کس کی زبان ہے ہندوستان کی ہی خالص ہندوستان کی زبان ہے اب ہم بات کریں گے دوستو ہنداری ایک خاندان کے بارے میں اب ہنداری ایک خاندان کو بھی تین الگ الگ ادوار میں باٹا گیا ہے یعنی تین الگ الگ دوروں باٹا گیا ہے تین الگ دوروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے زبانوں کے خاندان کو پان پان سو سال میں کیا گیا ہے دوستو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کتنے تائم میں پان پان سو سال میں کیا کر دیا ہے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ہر پانچ سال میں ایک زبان ترقی کر لیتی ہے یا یوں سمع لیچے ہر پانچ سال میں ایک زبان ترقی کر کے چینج ہو جاتی ہے ٹکے بڑھ کر ایک نئی زبان کا روب لے لیتی ہے جس کے ایک جس کے اجزے ترقی بھی معین ہو جاتے ہیں جس کے کچھ اصول کچھ قائدے کچھ قوانین متعین ہو جاتے ہیں اس طرح وہ زبان کے ہو جاتی ہے فکس ہو جاتی ہے نئی زبان کے ہو جاتی ہے local زبان جو لوگ بولا کرتے ہیں زبان آگے بڑھ جاتی ہے بہرحال ہندہ آریہ خاندان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ہندہ آریہ خاندان کو تین الگ الگ قصوں میں بھٹ گیا ہے پہلا ہے قدیم ہندہ آریہ خاندان دوسرا ہے وسطی ہندہ آریہ خاندان اور تیسرا ہے جدی ہندہ آریہ خاندان اب تینوں کو ہی باری باری پڑھنا ہے تین الگ الگ خاندان نہیں ہے یہ تین الگ خاندان نہیں ہے بلکہ ایک ہی خاندان ہے کون سا ہند آرے خاندان ہے جو کتین الگ الگ دور سے گزرا ہے ایک پرانا دور ایک بیچ کا دور ایک نیا دور جس کو پراشین کال مدی کال اور آدھونک کال کے نام ساپ سمجھ سکتے ہیں ہندی کے طور پہ تو قدیم ہند آرے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہی سے اردو کی شروعات کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے قدیم ہند آرے خاندان میں ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ایران کے کچھ لوگ ایران کے کچھ لوگ ہندوستان میں آتے ہیں کہاں آتے ہیں ہندوستان میں آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ہندوستان میں آتے ہیں تو افغانستان اور سندھ کے راستے ہوتے ہوتے شمال ہندوستان میں آ کر اپنا ڈیرہ جام آتے ہیں اس وقت یہاں پر ہندوستان میں درابیڈ قوم پہلے سی تھی راول درابیڈ نہیں ہو درابیڈ قوم یہاں پر پہلے سی تھی جب یہ لوگ یہاں پر آ کر رہنے لگے اس وقت یہاں پر سب سے پہلی زبان کونسی بولی جانے لگی ویدک سنسکرٹ کونسی بولی جانے لگی ویدک سنسکرٹ آپ کئی بھی پتہ ہے کہ ساری زبانوں کا مول جو ہے وہ سنسکرٹ زبان ہی ہے ہندوستان میں سب سے پراشین سب سے پرانی زبان کونسی ہے سنسکرٹ ہے اور سبھی زبانوں کی جڑ سبھی زبانوں کی جننی اسی کو ہی مانا گیا ہے ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیجئے سنسکرٹ اور فارسی کو سگی بہنے بھی مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے زبان کون سی تھی دوستو ویدک سنسکرٹ سب سے پہلے آئی دوستو ویدک سنسکرٹ ویدک سنسکرٹ کا مطلب ہے جس میں وید لکھے گئے یہ جو روید اثر وید سام وید چار وید لکھے گئے تو یہ تاب ویدک سنسکرٹ کا کال کم سے کم پانچ سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہا اس کے ٹھیک پانچ سال بعد پانچ سال کے بعد جو سنسکرٹ اپگریڈ ہوئی جو سنسکرٹ کا ترقی آفتہ جروب تھا وہ تھا کلاسی کی سنسکرٹ اس میں رام آئین مہابارت لکھی جانے لگی اور سنسکرٹ اس طرح کیا ہو گئی بڑھنے لگی لیکن آگے جا کر کیا ہوا آگے جا کر سنسکرٹ میں کچھ اصول کچھ قائدے کچھ قانون لگا دیے گئے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں دوستو کی کسی زبان پر جب قائدے کانون لگا دیے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بولنا اس کے لیے دشواری ہو جاتی ہے اور لوگ نیچرل عام زبان کی میں اپنی عام بولچال میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس زبان سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم ہندی بولتے ہیں اب بتا ہی ہندی کہاں بولتے ہیں ہم اس میں ہندی میں انگلیش بھی ڈال دیتے ہیں ہم اس میں فارسی بھی ڈال دیتے ہیں اردو بھی ڈال دیتے ہیں ماروڑی بھی ڈال دیتے ہیں راجستان ڈال دیتے ہیں ہم زبانوں کو مکس کر کے بولا کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم ایسا سہولت لگتی ہے پرکرتی کے طور پر نیچرل طور پر ہم اس کو ایسے بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بولنے میں سہولت ہوتی ہے تو جب ویدک سنسکرط اور کلاسیکل سنسکرط کا جب زمانہ تھا وہ دور تھا ایک ہزار سال کا اور جب اس میں قائدے کانون زیادہ لگ گئے اور جب اس میں قائدے کانون لگنے لگ گئے تو اس کے بعد کیا کیا ان قائدے کانون سے لوگوں نے ہٹ کر کچھ پرکرتی کی بہشائیں بولنا شروع کر دی کیا کرنے لگے پرکرتی کی بہشائیں بولنا شروع کر دی اور یہ دور تھا دوستو وستی دور کس کا دور تھا وستی دور یہاں پر لوگوں نے پرکرتی بہشائیں بولنا شروع کر دیا اور پرکرتی بہشائوں سے ہی کیا بنیا تو پراکرت بہشا کیا بنیا ہے پراکرت زبان اب اس پراکرت زبان میں بھی پانچ الگ بغو میں یہ زبان بولی جاتی تھی ایک تھی تیسری تھی اردم اگلی پراکرت چوھتی تھی ماہراشتری پراکرت اور پانچویتی پیشاچی پراکرت ابھی کہاں کہاں کن کن ایریہ میں کہاں بولی جاتی تھی وہ میں ڈیٹیل ماں کو بعد میں سمجھا دوں گا اب جب پراکرت زبان لوگ بولنے لگے اور لوگوں نے ایک پراکرت زبان کو ہی اپنا بولنے کا طریقہ اپنا لیا لیکن دیرے دیرے چلتے چلتے چاوٹ سو پانچو سال بعد جا کر اس میں بھی قائدے قانون بنے لگے اور لوگوں نے اسی زبان کو ایک نام قرار دے دیا کہ یہ بھی ایک بھاشا ہے یہ بھی ایک زبان ہے تو لوگوں نے اس سے بھی کٹنا شروع کر دیا اور لوگوں نے پراکرتی والی بھاشا کو چھوڑ کر ایک بھرشت زبان اپنا لی کیا اپنا لی بھرشت زبان اپنا لی اس کو نام دیا گیا اپ بھرنش کیا نام دیا گیا اپ بھرنش اب یہ دور کونسا آیا دوستو اپ بھرنش کا دور آیا حالانکہ پراکرت سے پہلے بھی ایک دور آیا تھا پالی زبان آئی تھی جس کو گوتم بدھ نے جس کا استعمال کیا تھا اس کے بعد اشوک کی زبان آئی تھی اس کے بعد پر اپرنش آئے تھی اور جہاں جہاں شورجی برا کرت بولی جانے لگی وہاں پر ماغدی برا کرت بولی جانے لگی جہاں پر عرض ماغدی برنش بولی جانے لگی اور مہاراشتری ابرنج اور شمالی مغرب ابرنج کا زبانے کا دور آ گیا یہ جو دور تھا دوستوں یہ جو دور تھا یہ تھا وستی ہنداریہ دور یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے انڈ ایک بار پہلی کہانی شروع ہوتی ہے سنسکرٹ سے یہ تھا قدیم دور اس کے بعد دور آتا ہے دوسرا اور دور آتا ہے پراکرت اور ابرنج کا ایک ہزار سال تک یہی معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن شور سے نہیں کس بات شور سے نہیں اب ابرنج کے دور میں بھی جو سب سے اوپر والی اب ابرنج ہے اس سے بھی چار بولیوں کا چار زبانوں کی اس سے اتپتی ہوتی ہے چار زبانوں کا ایسا نکال ہوتا ہے جو چار زبانے کونسی ہیں مغربی ہندی مشریقی پنجابی راجستانی اور گجراتی کس سے نکلتی ہے یہ شور سے نہیں اب ابرنج سے نکلتی ہے ایسا ہمارے سوزانج نے پانچ سے چار کیسے نکل گئی پانچ سے چار کیسے نکل گئی پانچ سے نہیں بلکہ صرف ایک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں باقی گھومیں پڑھنے زباب نہیں یہ گھومار سے لئے بس مو چیز نہیں ہے ہمیں صرف جاننا ہے کہ اردو کی پتی کیسے ہوتی ہے اردو کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اردو زبان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے ہمیں صرف وہ سمجھنا ہے اس لئے باقی سب چیزوں بارے میں جاننا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اور جاننا ضروری بھی نہیں ہے تو شور سے نہیں اب ابرنج سے چار زبانوںیں نکلتی ہیں مغربی ہندی مشرقی پنجابی راجستانی اور گجراتی اسی ان چار زبانوں میں بھی سب سے اہم زبان ہے مغربی ہندی اہم کیوں ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو کے بارے میں کس کے بارے ہم پڑھ رہے ہیں اردو کے بارے میں تو اردو زبان کسے نکلی ہے دوستو مغربی ہندی کے پیٹ سے بطن سے ہی نکلی ہے مغربی ہندی سے پانچ باشا ہی نکلی ہے پانچ زمانے نکلی ہیں برج باشا کھڑی بولی کنوزی بندیلی اور ہریانوی اور ہریانوی اور ان میں سب سے اہم باشا سب سے اہم بولی جو ہے کھڑی بولی اس سے ہی ہندی نکلی ہے اور اسی سے ہی اردو نکلی ہے اس کا مطلب ہندی بھائی نہیں یہ کیا ہے بہن ہے کیونکہ زبانے بولی جاتی ہے زبانے بولا نہیں جاتا بات آپ کے سمجھ میں آگئے دوستو امید کرتا ہوں فلو چارٹ آپ کی کبھی سمجھ میں آیا ہوگا نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو دو بار تین بار چار بار ریپیٹ کر کر کے دیکھیں آپ سمجھ یہ کی کوشش کریں امید نہیں بلکہ پورا دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بار نہیں دو بار بھی ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ بات کو سمجھ جائیں گے اور اگر آپ اچھی طرح ذہین زہانت کے ساتھ سمجھ داری کے ساتھ اگر آپ پورے ویڈیو کو ڈنگچے دیکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو دوستو یہاں پر معاملہ ہوتا ہے اور اب میں آتا ہوں شروعات میں واپس اب میں آتا ہوں شروعات میں جہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اردو کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دوستو اس کیا آگاز اورتکہ بک کے بارے میں جاننے کے بعد کہاں سے اس کے اتفاد ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اردو لفظ کے بارے میں جاننا ہمارے لئے کیا ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اب میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو گوھر سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اردو خالص ہندوستانی زبان ہے اس کے ابتداء ہندوستان میں ہی ہوئی ہے ابتداء کہاں ہوئی ہے ہندوستان میں ہوئی ہے بھار کہہ ہی نہیں ہوئی ہے اور یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ہی زبان ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جو اردو لفظ سے بنا ہے ترک میں ایک کونسا لفظ ہے اردو اس سے کیا بنا ہے اردو اس کے معنی ہیں لشکر فوج چھاؤنی اور آرام کا اردو لفظ کا سب سے پہلے استعمال سترہ سو پچاس میں ہوا اور یہ چھوٹے چھوٹے سوال بن جاتے ہیں اس بات کا پورا پورا خیال رکھئے گا ہر ایک لائن سے ایک چھوٹا سوال بن جاتا ہے اردو خالص کونسا بطن کی پیدائش ہے تو آپ کو بتانا ہے ہندوستان کی ترکی زبان کے کونسا لفظ سے اردو زبان یا اردو لفظ نکلا ہے تو اردو سے اردو کا اصل مطلب کیا ہے لشکر فوج چھاؤنی وغیرہ زب اردو لفظ کا سب سے پہلے استعمال کا وہاں تھا سترہ سو پچاس میں ہر لائن سے ایک سوال بنتا ہے تو ہر لائن کو بہت گوڑ سے سننا اور سمجھنا ہے اس لفظ کا سب سے پہلے استعمال مسحفی نے کیا تھا اردو لفظ کا تذکرہ سب سے پہلے تجو کے بابری میں ملتا ہے اردو زبان اردو لفظ سے پہلے مختلف ناموں سے جانی جاتی تھی الگ الگ ناموں سے امیر خسرو نے چودویں صدی میں ہندی یا ہندوی کا نام دیا اس کے بعد ریختہ نام دیا کس نے امیر خسرو نے ولی دقنی بھی ریختہ ہی کہتے تھے ریختہ مطلب ٹوٹی فوٹی زبان دہلی میں اس کو زبان دہلی کہا جاتا تھا شاجہ نے اردو معلہ کا نام دیا یہ اردو زبان کا خطاب ہے شاجہ نے اس کو اردو معلہ کہا ہے اردو معلہ اس کو عزاد سے نوازا ہے اللہ ادن خلجی نے جب دقن کے علاقے کو فتح کیا اور گجرات سے مالوہ تک حکومت قائم حکومت قائم ہوئی اور دہلی سے لوگ گجرات گئے تو اس کا نام گجری پڑا گجرات سے کیا پڑا ہے گجری پڑا ہے اور جب دقن کے علاقے میں پہنچی تو اس کا نام دکنی پڑا یہ اردو کا قدیم نام ہے کیا دقنی انگریز اردو زبان کو ہندوستانی یا مولیس کے نام سے یاد کرتے تھے اسی نام سے اس کو جانا جاتا تھا تو آپشن میں آ جاتا ہے کبھی یاد مولیس آ جاتا ہے کبھی ہندوستانی آ جاتا ہے آپ کو دونوں سے کوئی آپشن چننا ہے انگریز لوگ اردو زبان کو کس نام سے جانتے تھے اٹھارہ سو باتیس میں اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے میں نے ریڈ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو خاص دور پر اس پالکت دھیان رکھیں اس سے پہلے پارسی کو دفتری اور عدبی حیثیت حاصل تھی اردو زبان کے لیے ہندوستانی لفظ سب سے پہلے اٹھارہ سو ٹھتر میں کلاسٹ نے استعمال کیا کلاسٹ نے کلاریسٹ تھا شاید وہ اٹھارہ سدھی کی چوتھی دہائی سے قابل چوتھی دہائی مدلہ اٹھارہ سو ٹیس کا اسپاس کا تائم اردو زبان کو صرف ایک بولی مانا جاتا تھا سمجھتے تھے اس کو کوئی زبان کا درجہ حاصل نہیں تھا زبان کے لیے لسان لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لسان عربی لفظ ہے جس کا مطلب بھاشا بولی زبان کو کیا کہا جاتا ہے لسان کہا جاتا ہے لسان کی جمعہ کا ہے آزائننتق یعنی جیب کو بھی کیا کہا جاتا ہے زبان کہا جاتا ہے لسان سے ہی لسانیات بنا ہے جس کے مانی زبان کا علم ہوتا ہے لسانیات مطلب زبان کا علم بھاشا گیان لسانیات سے مراد زبان کی تقریری و تحریر محارت حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی زبان کی ابتداء اور ارتقاء کا علم ہوتا ہے کوئی زبان کیسے پیدا ہوئی اور کیسے اس نے ترقی کی اور کیسے وہ ایک باقاعدہ زبان بن گئی یہی علم لسانیات کہلاتا ہے علم لسانیات کے جاننے والے کو ماہر لسانیات کہا جاتا ہے ماہر لسانیات بھاشا و ششک گئے علم لسانیات بھاشا گیان جاننے والے کو بھاشا شکیہ کہا جاتا ہے یعنی علم لسانیات جاننے والے کو ماہر لسانیات کہا جاتا ہے اور ایک ماہر لسانیات کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اردو کے سارے قوائی جانتا ہو اس کے سارے گرامر اچھی طرح جانتا ہو نہیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی چیزیں جانتا ہو کہ زبان کیسے پروان چڑی ہے کیسے اس کی اتفتتی ہوئی ہے کیسے یہ وجود میں آئی ہے ساری باتوں کو جاننا بھی اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے زبان کے سائنسی متعلق کو بھی علم لسانیات کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زبان سے متعلق باتوں کی کھوز کی جاتی ہے کچھ ماہرین لسانیات اور ان کے تصانیف کیا کیا ہیں اب کونگون سے ماہرین لسانیات جو بھاشوشگیے کون ہوئے اردو گندر ایک ایک کا نام دیکھتے ہیں اور کس نے اردو زبان کے بارے میں اپنی کونسی کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی سوال کے بارے میں بن جاتے ہیں حالیٰ اس کے بعد ایک ٹاپک اور آئے گا اس میں بھی میں آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل مور بتاؤں گا پر یہاں سے ان کا نام دیکھ لیجئے پروفیسر مسوہ دوسین خان کون ہے بھاشوشگیے ہیں لسانیات کا علم رکھنے والے ہیں ماہر لسانیات ہیں ان کے ایک کتاب ہے مقدمہ تاریخ ہوئے زبان اردو مہید دن قادری زور ہندوستانی لسانیات حافظ محمود شیرانی پنجاب میں اردو شاکر سبزواری اردو لسانیات نصر الدین حاشمی دکن میں اردو سید سلیمان ندوی نقوش سلیمانی مولوی عبدالحق دہلوی اردو زبان و عدب مرزا خلیل احمد بیگ اردو کی لسانی تشکیل احتشاہ محسین ہندوستانی لسانیات کا خاکا ہندوستانی لسانیات کا خاکا جان بیمز کے کتاب کا ترجمہ ہے انہوں نے خود لکھی نہیں ہے یہ تھے دوستو اردو زبان کے بارے میں اردو لفظ کے بارے میں کچھ خاص خاص باتیں اب بات کرتے ہیں اردو زبان کے ابتدا کیسے ہوئی اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے اردو زبان کس طرح وجود میں آئی ہے ہمیں یہ بات ڈیٹیل میں جاننی ہے پوری تفصیل کے ساتھ کسی بھی زبان کے آغاز و ارتکا کے داستان کچھ مخصوص معاشرتی اور تہذیبی پہلوں سے جڑی ہوتی ہے کوئی بھی زبان اچانک سے وجود میں نہیں آتی کوئی بھی زبان اپنے ترقی آفتہ شکل اختیار کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرتی ہے ایسا نہیں کوئی بھی زبان کی کل صبح کل اٹھ کر سب ہندی بولنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی زبان کی اتپتی ہونے میں کسی بھی زبان کی وجود آنے میں ایک لمبا عرصہ ایک لمبا وقت لگتا ہے ایک طویل وقت لگتا ہے دیری دیری وہ کافی مراحل سے کافی مراحلوں سے کافی شرونوں سے گزرتی ہے اس کے بعد وہ زبان پوری مکمل طور پر تیار ہوتی ہے اردو ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک ترقی آفتہ شکل ہے جو اپنی ترقی آفتہ شکل میں وجود میں آنے سے پہلے مختلف حالات سے گزری ہے اردو زبان کس طرح وجود میں آئی اس سے پہلے ہندوستان میں کیا لسانی صورتحال تھی اور کونسی زبان ہندوستان میں بولی جاتی تھی اور اردو کس طرح ان سے وجود میں آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے یہ تھا اس کا انٹروڈکشن کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے سب چیزوں کو باری باری جاننا ہے کہ اردو زبان جب وجود میں آئی تھی اس سے پہلے ہندوستان کی کیا حال تھے کہ ہندوستان میں ہی اردو پیدا ہوئی ہے تو اردو زبان کے آنے سے پہلے ہندوستانی حال کیا تھا اور کس طرح یہ اردو زبان کی اتپتی ہوتی ہے کیسے آگے بڑھتی ہے یہ سب چیزوں کو باری باری ہمیں جاننا ہے چلیے بات کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیپلی سے ایک ایک بات کو گوھر سے سنیے گا اور سمجھئے گا پانچ سو قبل مسیح قبل مسیح عیسیٰ پورو پانچ سو قبل مسیح میں آرے سماج کے لوگ وسط ایشہ کے خوش پہاڑیوں سے نکل کر ایران افغانستان اور سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے یہ اپنے ساتھ آرے زمان لے کر آئے تھے ان کا مقابلہ ہندوستان میں پہلے سے موجود درابڑی قوم سے ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آرے سماج کی جیت ہوئی اور درابڑی قوم کی شکر سوئے انگی پرازے ہوئی اس کے بعد آرے قوم شمالی ہند میں بز گئی اور درابڑی قوم جنوبی ہند میں بز گئی لیکن درابڑی قوم کی کچھ افراد شمالی ہند میں بز گئے اور آرے قوم جس زبان کو لے کر ہندوستان آئی اس میں درابڑی زبان کے الفاظ ملنے لگ گئے یہ بات آرے سماج کے لوگوں کو ناپسند ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان کے لیے کچھ اصول اور کانون بنا دیئے یعنی مین زبان کون سی تھی آرے زبان تھی اور وہ لوگ اپنا آپ کو پویتر مانتے تھے اچھا مانتے تھے برہمار شتری بیش شودر والا صاحب ہوتا تو اپنا آپ کو سب سے اچھے کوٹے کا مانا کرتے تھے اور جب یہ درابڑی کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جول گئے ان کی بھاشاؤں میں دخل ہونے لگا تو ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بھی ہماری جیسے بھاشا بولتے ہیں ہم ان سے افزل ہیں ہم ان سے افزل ہیں تو ہم ایک افزل بھاشا بولیں گے تو انہوں نے کہا کہ اپنی بھاشا کچھ قائدے کانون بنانا ہے کچھ بھاشا کو اور زیادہ پویتر کر دیا اور زیادہ صاف شفاف کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آریائی زبان کی ایک خاص طبقے کی زبان بن کر رہے گئی اور عوام سے اس کا رشتہ ٹوڑ گیا اور ظاہر سی بات ہے جب کسی زبان میں کچھ اصول قائم کر دی جاتے ہیں کچھ قائدے کانون لگا دی جاتے ہیں تو اس زبان کا عوام سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے کر جاتا ہے ایک مخصوص طبقہ ایک خاص وششت ورگ ہی اس کو بول پاتا ہے ہر انسان اسے کر جاتا ہے آپ جو انہوں نے کانون بنا دیئے وہ ساتھ میں لکھایا تھا آریائی زبان اور دیری 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 زبان کے لفظ کے انہوں نے مکس ہونے لگے انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کیا کرنا ہے اپنے آریائی زبان کو الگ رکھنا ہے ان سے اونچا رکھنا ہے انہوں نے اس میں کانون بنا دیئے اور کانون بنانے کے بعد زبان کا نام کیا دیا سنسکرت کیا نام دے دیا دوستوں سنسکرت سمجھ گئی سب سے پہلے زبان کون سے یہ تھی آریائی زبان وہ لے کر آئے تھے جس کو انہوں نے پویتر کر دیا ساف سترہ کر دیا اور نام کیا دیا سنسکرت یہ زبان سنسکرت زبان کہلائی سنسکرت دو لفظوں سے مل کر بنا ہے آپ سنسکرت نام بھی کیوں دیا یہ بھی سننا آپ پہلا لفظ ہے سنس دوسرا ہے کرت سنس کا مطلب ہوتا ہے پاک مقدس یعنی پویتر کرت یعنی کرنا اس طرح سنس پلس کرت ملا کر کیا بنا سنسکرت ایسی زبان جو پاک پویتر کر دی گئی ہے جو پاک کر دی گئی ہے جو مقدس کر دی گئی ہے اس کا نام نے سنسکرت دیا اور یہ کہا کہ یہ زبان صرف ہم لوگ اچھوار گئے اس کو زبان کو بولا کرے گا اور عوام کو لگا ہے تو بہت زیادہ تف لینگوز ہے ہم سے بولی نہیں جاتی تو لوگوں نے کہا گرا پراکر زبان بولنا شروع کر دیا اس سے ہٹ گئے اس زبان سے کیا ہو گیا وہ ہٹ گئے یعنی یہ زبان جو بلکل پاک صاف کر کے بنائی گئی ہو اسی کا نام کر رکھا دوستو سنسکرت زبان رکھا ہے اردو زبان کا تعلق اسی آریائی زبان سے جا کر ملتا ہے جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے آریائی زبان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ آریائی زبان دوستو تین الگ الگ پارٹیشن میں بڑھ جاتی آگے جا کر کس طرح بڑھتی ہے پہلا دور ہے قدیم ہند آریائی دوسرا ہے وست ہند آریائی اور تیسرا ہے جدی ہند آریائی ہند آریائی زبان تھی ہندوستان میں تھی اور قدیم وست اور جدید پراچین مدی کالین اور آدھنک کال تینوں کالوں میں الگ الگ زبان بڑھتی بڑھتی پیار ہوتی ہوتی لاس میں جا کر اردو زبان کے روپ میں سامنے آگئی ہے قدیم ہند آریائی کا دور کونچہ تھا پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر پانچ سو قبل مسیح تک بی سی اور ایڈی آفٹر دیٹ ایک تو اس بھی پور ہوتا ہے اس بھی ہوتا ہے تو یہ اسا علیہ السلام کے آنے سے پندرہ سو سال پہلے اس زبان کا دور تھا کس کا قدیم ہندارے کا اور اسا علیہ السلام کے آنے سے ان کے دنیا میں آنے سے تشریف لانے سے پانچ سو سال پہلے تک اس کا ٹائم رہا یعنی ایک ہزار سال تک اس کا ٹائم پیریڈ رہا ہے اب جہاں پر زائد سی بات ہے کہ پانچ سو سال پہلے اس کا جب دور گھتم ہوا ہے تو اسی ڈائم سے کیا شروع ہو گیا ہے بس ہندے آرے کا دور شروع ہو گیا ہے جو کی پانچ سو قبلے مسیح سے لے کر یعنی اس سال علیہ السلام کے آنے سے پانچ سو سال پہلے سے لے کر ایک ہزار ایسوی تک اس سال علیہ السلام کے آنے کے ایک ہزار سال بعد تک اس کا ٹائم چلا یعنی پاندرہ سو سال تک بہت لانگ ٹائم انہوں نے نکالا ہے یعنی وست ہندہ آرے کا دور رہا ہے اور ایک ہزار ایسوی سے لے کر جو ٹائم آج تک چل رہا ہے دوہزار بائیس اور آگے بھی جب تک چلے گا یہ ٹوٹل دور کیا کہلے گا جدی ہند آرے دور کہلے گا اگری بات نہیں یہ تو آپ پریبٹ کر کے سن لیجے گا اردو زبان کا تعلق اسی جدید ہند آرے خاندان سے ہے یعنی کہ قدیم میں اور وست میں اردو کا کوئی نام نشان نہیں تھا اردو کب پیدا ہوئی ہے جدید نارے دور میں ہی پیدا ہوئی ہے ایک ہزار سال والے بات میں دنیا کی تمام زبانوں کو آٹھ خاندانوں میں تقسیم کیا ہے جو کہ میں آپ کو فلو چارڈ میں سمجھایا تھا اب یہ چیزیں وستار میں ہیں وہی چیزیں جو میں آپ کو ہم بتائی تھی اگر کچھ کنفیجن رہ گئے تو آپ یہاں ڈیٹیل میں سب باتوں کو سمجھ پائیں گے ان میں بہت ساری زبانیں آپس میں مماسلت رکھتی ہیں یا ایک دوسرے سے یکسانیت رکھتی ہیں ان کو لسانے خاندان یعنی لینگوش فیملی کہا جاتا ہے اور یا اس کو اردو میں خاندانِ السینہ بھی کہا جاتا ہے خاندانِ السینہ کہا جاتا ہے السینہ جمع ہے لسان کی باشا کا گروپ ہے اس کو کیا خاندان السینہ لینگوش فیملی کہا جاتا ہے یعنی بہت ساری باشیں آپس میں مل مل کر کا ایک خاندان بنا دیتی ہے اب یہ آنٹ خاندان کون سے ہیں یہ دیکھئے سامی افریقی بانتو ہند چینی درابڑی منڈا ملائی خاندان ہند یورپی خاندان امریکہ کے اہد غدیم کی زبانیں یہ ٹوٹل آنٹ خاندان میں زبانوں کا دور شروع ہوا ہے ہمیں ان سب کے بارے میں یاد رہے نہ رہے کوئی دکت نہیں ہے ہمیں صرف یاد رہنا ہے کہ سب سے بڑا خاندان کون سے اس میں ہند یورپی خاندان سات نمبر والا خاندان سب سے بڑا ہے اب آپ کہیں گے سر اوپر تو آپ نے چار نمبر لکھا تھا یہاں پر سات نمبر لکھا ہے وہ فلو چارٹ میں سیٹ نہیں ہو رہا تھا بلکل کونے میں ٹھیک ہے اس کے بیچ میں لانا پڑا تو سب سے خاص کونسا ہے ہند یورپی خاندان شکرنس کی کوئی دکت آپ کو یاد رہنے ضرورت نہیں ہے ہند یورپی خاندان ان میں سب سے بڑا خاندان ہے اور دکا تعلق اسی خاندان سے ہے ہند یورپی خاندان کی آنٹ شاکے ہیں کتنی ہیں دوستو اس کی آنٹ شاکے ہیں ان میں سب سے اہم ہنداری خاندان ہے جس کے ایک جس آگر دو نکلتے ہیں ہنداری ایرانی خاندان اردو کا تعلق اسی سے جا کر ملتا ہے اب ہنداری خاندان کی بھی پہلے کونسا خاندان ایرانی خاندان ایرانی خاندان سے بھی دو نکلتے ہیں ہنداری خاندان اور اینانی خاندان اردو کا تعلق بھی کس سے ہے ہنداریہ خاندان سے ہی جا کر ملتا ہے یہ دوسرا فلو چارٹ ہے شورٹ اینڈ سویٹ میں بات کو سمجھنے کے لیے کہ زبانوں کا دور کیسا رہا ہے پہلا جو دور ہے قدیم انداریہ میں ایک بار اپنا آپ کو ہٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سب چیز سمجھنا آ جائے پہلا جو دور ہے دوستو پانچ سو قبل مسیح سے لے کر پانچ سو قبل مسیح تک جس میں زبانوں کا دور کیا رہا ہے سب سے پہلے زبانے یہی ویدικ کونسی آئی ویدیک سنسکرٹ اس کے بعد ایک کلاسیکل سندسکرٹ یا کلاسیکی س stratég یعنی ایک ہیزار سال تک کا ٹائم تھا پانچ سو سال تو ویدیک سنسکرٹ رہی ہے اور پانچ سال کیا رہی کلاسیکل سنسکرٹ رہی ہے پانچ سو سال میں وید لکھے گئے چارو وید اور پانچ سال میں رحمانور مہابرت لکھے گئے ٹھیک ہے اب آتا ہے اپ گریٹ ورزن وست ہندی آئی وست ہند آ رہی یہ پانچ سو قبلے مسیح سے لے کر ایک ہزار سال تک پاندرہ سو سال تک اب بتاؤ وہ ہزار کا تھا یہ پاندرہ سو کیوں کیونکہ اس میں زبانے تھی دو اس میں زبانے ہیں تین پہلی ہے پالی بھاشا پھر ہے پراکرت پھر ہے اب برنش تین ہے لگل پانچ سو پانچ سو سال کا ٹائم نکلا ہے پانچ سال پالی رہی پانچ سال پراکرت رہی پانچ سال اب برنش رہی اب پالی کا مطلب ہے پالی ماروڑ نہیں ہے پالی ماروڑ نہیں ہے پالی بھاشا ہے پالی جدید ہند آ رہی میں ایک ہزار سال سے لے کر آسک چل رہی ہے اور دو کا تعلق جدید ہند آ رہی خاندان سے ہی ہے یہ تھا دوستانوں کا فلو چارٹ جو میں آپ کو پہلے ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں مجھے واپس کو سمجھانے ضرورت نہیں ہے میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں تو اب ہم شروع کرتے ہیں دوستان آگے کہاں سے زبانوں کا شروعات ہوتی ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ویدک سنسکرٹ اور کلاسیکل سنسکرٹ ویدک سنسکرٹ یا ویدک زبان بھی کہہ سکتے ہیں اس دور میں ہندو مذہب کی مذہبی کتابیں موجود میں آئی یعنی تمام وید، رگوید، ساموید، یجروید اور اتھر وید وجود میں آئی اس کے بعد 500 سال کا ڈائیم نکلا اور یہ ویدک سنسکرٹ کلاسیکل سنسکرٹ میں چینج ہو گئی اس میں مہابارت اور رامین وجود میں آئی ویدک سنسکرٹ کے بعد سنسکرٹ زبان میں تصنیف کا کام شروع ہو جاتا ہے جسے کلاسیکل سنسکرٹ کہا جاتا ہے سنسکرٹ زبان کو قدیم ہند آریائی دور میں ترقی ملی آریائی زماج کے لوگ شمالی مغرب خطے میں آباد تھے جب یہ لوگ شمال سے مشرق کے جانب پھیلنے لگے تو سنسکرٹ زبان کی مرکزیت ختم ہو گئی اور مقامی زبانوں سے مل کر اس کی تین شکلیں موجود مائی یعنی یہ باتہ کو پتا ہے کہ ایک مذہب کے لوگ ایک قوم اور ایک جگہ رہتی ہے وہاں پر ایک زبان بلا کرتی ہے جب دوسری قوم اس کے ساتھ جب شمالیت ہو جاتی ہے تو دونوں قوموں کے الفاظ ان کی باتچیت کرنے سے ان کے رہن سینس ان کے کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا تو ان کی زبانیں آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہے ایک نئی زبان کا وجود میں آ جاتی ہے تو چونکہ ان لوگوں نے اپنے لئے قائدے قانون بنا لئے تھے اور ان لوگوں نے اس کو نام سنسکرٹ دے دیا تھا اور ویدک سنسکرٹ کے بعد اپگریڈ ہو کر یہ کہاں چلی گئی تھی اس کے بعد کلاسیکل سنسکرٹ میں اپگریڈ ہو گئی تھی لیکن یہ لوگ پہلے کہاں تھے اس کی شمالی مغرب میں تھے کہاں تھے شمالی مغربی خطے میں تھے اس کے بعد یہ لوگ کہاں جانے لگے ہیں مشرق میں یعنی پوری حصے میں یہ لوگ جانے لگے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہے سنسکرٹ کی جو مقدس یا پوچھتر تاجو تھی وہ دیرے دیرے کیا ہونے لگی ختم ہونے لگی کیا ہونے لگی ختم ہونے لگی اور اس سے تین الگ الگ بھاشاں ہیں کیا ہونے لگی جنم لینے لگی کون کون سی دیکھئے تین بھاشاں ہیں عدیچہ پراچہ اور مدی دیشہ عدیچہ پراچہ اور مدی دیشہ نام بھی ٹیڑے باگے ہیں تو یاد بھی آپ کو ایسے ہی کرنے پہلا ہے عدیچہ یہ شمال مغرب کے زبان ہے اور آرے سماج کی میاری زبان تھی آج اس زگے سندھی اور لہندہ زبانیں بولی جاتی ہیں جہاں پر عدیچہ اوز زبانیں بولی جاتی تھی یہ دوکومن دوستو ساتھ میں سائیڈ میں ڈائیگرام بنیا ہے ایک چھوٹا سا شمال مغرب جنوب اور اس سے تاکہ کنفیوزن نہ ہو آپ سمجھیں شمال شمال کیا چل رہا ہے مشرق مشرق کیا چل رہا ہے شمال یعنی اتری بھارت شمال یعنی اتری بھارت میں بولی جانے والی بھارت مشرق یعنی پوروی بھارت اور مغربی بھارت اور جنوب یعنی دکشنی بھارت اس طرح چار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے چیزیں بولی جاتی تھی دوسری زبان تھی پراجیا اس کا چلان مشرق میں تھا یہ آریوں کی میاری بولی سے بہت بہت دور تھی آج اس زگر بنگالی، آسامی، اڑیا اور بیہاری بولی جاتی ہے جہاں پر کبھی پراجیا زبان بولی جاتی تھی اور تیسری چیز ہے مدی دیشا بتانے کی وجہ کیا ہے کیونکہ مدی دیشا سے ہی کیا ہے دوستوں اردو کا تعلق ہے مدی دیشا سے ہی اردو آگے پروان چڑھتی ہے جنم لیتی ہے یا اس کی سکرپٹ دہ ہوتی ہے یہ عدیچیا اور پراجیا کے درمیانی علاقے میں رائش تھی آج اس زگر مغربی ہندی بولیاں یا اسے کھڑی بولی، ہریانوی، کنو جی، بندیلی اور برج بھاشا بولی جاتی ہے کہاں پر مدی دیشا میں ان میں اردو کا تعلق مدی دیشا سے ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یہیں سے سوال بنتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک نئے دور کی قدیم ہنداری دور کے اختتام پر پانینی کا جنم ہوتا ہے کس کا جنم ہوتا تو اس تو پانینی کا یہ سنسکت کے ایک جدید عالم اور قوائد نویس تھے سنسکت کے کون تھے قوائد نویس سنسکت کے رول ڈیگولیشن بنانے والے قائد کانون بنانے والے سنسکت زبان کو گرامر دینے والا بیاکر دینے والا قسم سے پہلے کام کس نے کیا پانینی نے انہوں نے اس چدیہائی نام سے قوائد کی کتاب لکھی گرامر کی بیاکرین کتاب لکھی جس میں انہوں نے قوائد کو منظوم انداز میں لکھا ہے ان کے بعد ایک اور اہم شخصیت پتنجلی پیدا ہوئے پتنجلی شخصیت پیدا ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے بھی مہاباشیہ تھی مہاباشیہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں کیا رکھا گرامر بیاکرین انہوں نے قائم رکھی آگے آگے دور بڑھتا جا رہا ہے پانینی کا دور آتے آتے ہیں سنسکت سنسکت کا شیرازہ بکھرنے لگ گیا تھا سنسکت جمعود کا شکار ہونے لگی تھی انہوں نے سنسکت کیسے اصول بنا دیئے کہ یہ عام آدمی کی پکڑ سے باہر ہونے لگی جب اتنے زیادہ قائدے کانون لگ جائیں گے آپ خود سوچیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں ہم دن بر میں جو بول چال کی باتیں ہم زبان سے بولا کرتے ہیں کیا ہم سب چیز گرامیٹیکلی بولا کرتے ہیں کیا ہم بیاکرین کو دیکھ کر بات کرتے ہیں رگو یہاں پر آئی یہ یہاں پر بیٹھئے ہم اس طرح بات کرتے ہیں ہم دن نورمل چیزوں بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسان ہی ہو سمجھنے اور سمجھانے میں تو جب اس پر بہت زیادہ قائدے کانون لگنے لگے تو کیا ہونے لگا دیری دری زبان بلوپت ہونے لگی یا دیری دری زبان کو کم ہونے لگا جب سنسکت کے لیے کڑے اصول اور زابطیں بنا دی گئے تو عوام نے ایک فطری زبان بولنا شروع کیا جسے پرکرت زبان کا نام دیا گیا پرکرت نام دیا گیا کیا نام دیا گیا دوستوں پرکرت پرکرت کی سمجھنا پرکرتی سے پرکرتی نیچورل ایک نیچورل زبان بولنا شروع کر دیا لوگوں نے کوئی باتے سنسکت کڑی ہے تو سنسکت کو سائیڈ میں رکھیں ہمیں ایک نئی زبان نکال دیتے ہیں ہماری بولنے چالنے میں جس میں ہمیں سویدہ ہو آسانی ہو ایسی زبان بولنا شروع کیا اس کا نام کیا پڑ گیا پرکرت تو پہلا دور کا کونسا تھا آر یہی زبان کا آر یہی زبان سے کونسی زبانی دوستوں تینے لگ رکھ دور بڑھ گئے عدیچیا پرچیا اور مدیدیشا ٹھیک ہے یہ دور میں بڑھ گئے پھر ٹائم آیا سنسکت کا پہلے آئی ویدک سنسکت اور اس کے بعد کونسی سنسکت آئی کلاسی کے سنسکت لیکن یہاں پر کام چلا نہیں اور کیا ہوا بہت ساتھ کانون بننے لگے تو لوگوں نے پراکرت زبان کو شروع کر دیا اب پراکرت کے دور میں تینے لگلے پراکرت چلتی ہے پہلی پراکرت دوسری پراکرت اور تیسری پراکرت اب یہ کون کونسی ہیں باری باری پتا دکھاتے ہیں یعنی جب سنسکت ایک مذہبی زبان بن گئی اور پنڈیتوں کی جاگیر بن کر رہے گئی تو عوام نے جس زبان کو بولنا شروع کیا اسے پراکرت کہا جاتا ہے یہاں پر قدیم ہند آریائی دور ختم ہو جاتا ہے اور وسط ہند آریائی دور شروع ہو جاتا ہے یعنی جب تک سنسکت زبان چل رہی تھی ویدیک اور کلاسی کے دور چل رہا تھا وہاں پر قدیم ہند آریائی دور کا ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی پراکرت زبان لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے وسط ہند آریائی دور شروع ہو جاتا ہے یعنی مدی کالیاں پر شروع ہو جاتا ہے سنسکت اینڈ ہو جاتی ہے پراکرت شروع ہو جاتی ہے وصد ہندہ رہے دور میں پراکرت زبانوں کا استعمال ہوتا تھا پہلی پراکرت کونسی ہے یہ دیکھیں پہلی پراکرت تھی پالی کونسی تھی پالی کو کہا جاتا ہے یہ بدھ مذہب کی زبان تھی ماتما گوتم بدھ نے اسی زبان میں اپنے مذہب کی تعلیم و تبلیغ کی اور اسی زبان میں اپنے ابدیش دیئے کس میں پالی زبان میں اپتدائی پراکرت کی دوسری شکل اشوکی پراکرت ہے اپتدائی کی دوسری شکل ہے دوسری پراکرت نہیں ہے کنفیوز مات ہوئیے گا پہلی پالی ہے تو پالی کے ٹائم میں ہی اشوکی پراکرت بھی ہے گوتم بدھ کے ہی انویائی تھے اور انہوں نے ہی گوتم بدھ کے آگے وقت بودھ مذہب کو ماننے والے تھے اشوک سمرات اشوک اور آگے انہوں نے زبان کو آگے بڑھایا یہ ایک عظیم سلطنت کے مالک تھے سمرات اشوک کہا جاتا ہے ان کو اور بدھ مذہب کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنے مذہبی سی اور سیاسی اصولوں کو پتھنوں پر کندہ کندہ کروا کر اپنی سلطنت کے طولوں اورز میں نصب کر دیا جن کو اشوکی لات یعنی ابھیلیک کہا جاتا ہے اس کے بعد عدبی پراکرتوں کا دور شروع ہوتا ہے یہاں پر یہ پہلا دور ہوتا ہے پالی والا پہلی پراکرت جبان کان سے شروع ہوتی ہے پالی سے اور اشوک پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے یہ پہلی پراکرت کا دور کلا ہو جاتا ہے انپرہ بات کارتا ہے دوسری پراکرت کی بدھتا ہے آدھوی پراکرت آدھوی پراکرت کی زبانیں پانچ ہیں یعنی پورے ملک میں پانچ الک الگ زبان لوگ سنسکت کو جھوڑ چکے تھے اور لوکل پراکرتز با کرتی کی زبان لوگ بولنے لگے تھے اور پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یا پورے اس ایریے میں پورے سرکل میں پانچ بڑی زبانیں بولی جاتی تھی راچو کا نام کیا ہے پہلی ہے شوڑ سینی پراکرت دوسری ہے ماغدی پراکرت تیسری ہے ارد ماغدی پراکرت چوتی ہے مہاراشتری پراکرت اور پانچوی پشاشی پراکرت ٹھیک ہے اس طرح پانچ الگ لئے زبانوں کو بولا جانے لگا اب ان پانچوں کے بارے میں کیا کرنا ہے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے ان سے پہلے اتدائی پراکرت پالی اور اشو کی پراکرت تھی پراکرت کسی خاص زبان کا نام نہیں ہے بلکہ الگ الگ علامتوں میں بولی جانے والی زبانوں کا مجموع ہے پراکرت کوئی زبان خود نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ جب پالی ہٹ گئی تو لوگوں نے پراکرت بولنا پراکرت ایک زبان ہے پراکرت کوئی زبان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ورگ سمو ہے جیسے مان لیجئے کہ راجستان ہے گجرات ہے مالوہ ہے یعنی ایک ایریا پورا ایک سیکٹر پکڑ لیا ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو ایریا جو بولا کرتا ہے اس کو مان لیجئے شوڑ سینی کا نام دی دیا گیا بھی یو پی ہے بیہار ہے ہریانہ ان کا پورا ایک گروپ بنا دیا اور یہاں پر جو لوگ زبان بولا کرتے ہیں جسے پراکرت تھی جو لینگوز بولا کرتے ہیں اس کو مان لیجئے پیشاچی نام دی دیا اس طرح پانچ بڑے بڑے بھاگوں میں اس زبان کو جو باند دیا گیا جو پراکرت زبان جو پراکرتی کی نیچرل زبان جو لوگ بولا کرتے تھے وہی زبانوں کو پانچ الگ بھاگوں میں بار دیا گیا یہ کسی زبان کا نام نہیں ہے اب ان پانچ زبانوں میں جو پانچ بڑے بڑے حصے باٹے گئے تھے پانچ بڑے بھاگوں میں باٹا گیا تھا اسے پہلا سب سے بڑا بھاگستہ ہے شوڑ سینی پراکرت بڑا ہے نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں یاد اکنا ضروری ہے کیونکہ اردو زبان کا تعلق شوڑ سینی پراکرت سے ہی آگے جا کر ملتا ہے یہ شوڑ سینی کے علاقے کے پراکرت تھی اس کا مرکز مطورہ تھا کون سا تھا مطورہ میں سب سے پہلے زبان بولی گئی یہ سنسکرٹ کے بہت نزدیک تھی بلکہ سنسکرٹ کے بعد اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی کس کو شوڑ سینی کو سنسکرٹ ڈراموں میں بھی اسی زبان کا استعمال ہوتا تھا اردو کا تاریخ رشتہ اسی سے جا کر ملتا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں قدیم ہندہ آریا قدیم ہندہ آریا ہی دور میں مدیہ درشاہ بولی جاتی تھی کہاں پر مطورہ میں سنسکرٹ کے بعد سب سے زیادہ تہزیب یافتہ زبان اسی کو مانا جاتا ہے تہزیب یافتہ سب سے زیادہ سبیشت زبان کون سی مانی جاتی ہے شوڑ چینی کو مانی جاتی ہے پہلی زبان تو کون سی تھی سنسکرٹ اور سنسکر سے بگڑ کر ہی لوگوں نے پراکرت ایک زبان مولا شروع کر دیا اس پراکرت ایک زبان میں بھی سب سے افضل زبان کون سی مانی جاتی ہے شوڑ چینی زبان مانی جاتی ہے دوسری ہے مانگدی پراکرت یہ زبان آریاں کی میاری زبان سے بہت دور تھی اس لیے اس کو غیر محذب خیال کیا جاتا تھا انہیں سب یہ زبان نہیں مانی جاتی تھی یہ وہی علاقہ ہے جہاں قدیم ہند آریای دور میں پراچیا کا چلن تھا اس کا علاقہ مغد کا علاقہ تھا جو اب جنوبی بیہار کا حصہ مانا جاتا ہے جنوبی اینے دکشنی حصہ سنسکرٹ ڈراموں میں نچلے طبقوں کے کرداروں کی گفتگو کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا اب یہ باتیں میں نے کیوں لکھیئے میں نے مند سے نہیں لکھیئے بلکہ اس لئے لکھیئے کیونکہ یہ سوال بارہا آتے رہے ہیں ان سے سوال آپ سے پوچھ جاتے ہیں اس لئے آپ کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر گوھر کرنا ہے کہ سنسکرٹ کے ڈراموں میں نچلے طبقوں کے لیے کونسی زبان کا استعمال کونسی بھاشا کا چلن رہا تھا تو کونسی زبان ہے ماغدی پراکرت کا اب بات کرتے ہیں ارد ماغدی پراکرت کا یہ پراکرت یہ پراکرت ہو گیا ہے یہ پراکرت بیہار سے علاہ آباد کے درمیانی علاقے میں بولی جاتی تھی یہ ایک ترقی آفتہ اور محضیب زبان تھی بلکل سب یا شفٹ زبان مانے جاتی ہے یہ شاہی زبان بھی یعنی شاہی گرانوں میں بھی اس کو بولا جاتا تھا راجہ مہارا جلوگ اس باشا کو بولا کرتے تھے جین مذہب کے فروغ میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی اور جین مذہب کے اپتدائی تصانیف اسی زبان میں ہوئی آپ کو یاد رکھنا ہے ارد ماغدی زبان نے جین مذہب کو اور آگے جا کر پروان چڑھایا مہاراشتری پراکرت چوتھی مہاراشتری کے علاقوں میں بولی جانے والی پراکرت کو مہاراشتری پراکرت کہا جاتا ہے آدھبی پراکرتوں میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لئے اس کو مثالی پراکرت بھی کہا جاتا ہے اس دور میں تصانیف کا سب سے زیادہ کام اسی میں ہوا تھا سنسکرٹ ڈراموں میں نصری اجزہ سب سے پہلے اسی میں پائے جاتے ہیں اردو کی زیادہ تر تصانیف اسی بار پراکرت تھی اس کا استعمال موسیقی کے لئے بھی ہوتا تھا پانچی زبان ہے پشاچی پراکرت اس کو خالص آریہی زبانوں میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں ایرانی زبان کے اثرات شامل تھے پنجاب اور کشمیر میں بولی جانے والی زبانوں کو پشاچی پراکرت کہا جاتا ہے اس میں تصنیف کا کام نہیں ہوتا تھا ان پراکرتوں کے لئے بھی سنسکرٹ کی طرح کچھ اصول اور زابطیں بنا دیئے گئے جس سے یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی یعنی پہلے جو سنسکرٹ بولی گئی تھی پہلے آریہی زبان اور درابیٹ زبان آپس مکس ہو گئی تھی پھر آریہی زبان کے کچھ اصول بنا دیئے گئے آریہی زبان کو کیا نام دی دیا گیا سنسکرٹ دی دیا گیا لوگوں نے سنسکرٹ سے اپنا پنہ کاٹ لیا لیکن دیرے دیرے چلتے چلتے پانچ سو چھ سو سال گزرنے لگے لوگوں نے پراکرت میں بھی کچھ اصول کچھ قائد کانون بنا دیئے گئے اس کے بھی کچھ اصول زابطیں بنا دیئے گئے تو لوگوں نے کیا کرنا لگا پراکرت کو بھی لوگوں نے تر کر دیا اور لوگوں نے برشت طریقہ اپنا لیا جس کو اپ برنش کا دور کہا جاتا ہے تو یہ اپ برنش جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے تیسری پراکرت کہلاتی ہے پہلی پراکرت کونسی ہے پالی پراکرت دوسری پراکرت یعنی پراکرت بہتشا اور تیسری کونسی کہلاتی ہے اب برنش والی یہ بھی پراکرت کا دور ہی کہلاتا ہے اس کے بعد عوام میں زبان بولنا شروع کیا جسے اب برنش کا نام دیا گیا برنش بنائے برشت سے برنش بنائے برشت سے برشتیں ٹوٹا پوٹا کرپٹر جیسے کہہ سکتے ہیں بروکن جیسے کہہ سکتے ہیں یہ پراکرت کی تیسری اور آخری شکل ہے بلکہ ترقی یافتہ شکل میں ہے ابرنش کے معنی بگڑی وی زبان یا برش زبان سے ہے ابرنش کا مطلب کیا ہے بگڑی وی یا برش زبان ہے جس طرح لسانی تبدیلی کے بعد سنسکت سے پراکرت بنی ٹھیک اسی طرح پراکرت سے بھی ابرنش وجود میں آئی اس لئے جہاں جہاں پراکرت بولی جاتی ہے وہیں ابرنش بھی بولی جاتی تھی پراکرت سے شور سے نہیں ابرنش بن گئی ماغدی پراکرت سے ماغدی ابرنش ہو گئی عرد ماغدی پراکرت سے عرد ماغدی ابرنش ہو گئی جہاں جہاں پراکرت بولی جاتی تھی پراکرت نے جب آدبی حیثیت حاصل کر لی تو اس کے لئے بھی کچھ اصول اور زابتیں بنا دئے گئے یعنی جس طرح سنسکت کے لیے حصول بنائے گئے تو پراکرت وجود مائی اور جب پراکرت کے لیے حصول بنا دی گئے تو ابرنش وجود مائی ایک سٹیپ بائی سٹیپ نیکسٹ چینج ہو گیا اب بات کرتے ہیں دوستوں سنسکت کا دور قدیم والا دور ختم ہو گیا پھر بات آتا ہے پراکرت کا دور پراکرت کے بعد اب کون سا دور آتا ہے ابرنش کا دور ابرنش کا دور کیا ہے اس میں بھی پانچ زبانے بولی گئی ہیں پانچ زبانے نہیں بلکہ پانچ گروپ ہے پانچ کیا ہے گروپ ہے پانچ سمو ہے جہاں پر یہ ابرنش باس آئیں بولی جاتی تھی اور وہ جو پہلے گروپ تھا اسی کا کیا ہے ڈاؤنگریڈ ورزن ہے اپریڈ نہیں بلکہ ڈاؤنگریڈ ورزن کہوں گا ہوں اسے ترقی آفتہ نہیں بلکہ ابرشت زبان ہوئی ہے وہ ابرنش کی تعداد بھی پانچ ہے ابرنش کی تعداد بھی پانچ ہے کیونکہ پراکرت مہارشتری اپرنش اور شمالی مغریب ابرنش ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پہلی والی کی شورسنی اپرنش یہ شورسنی پراکرت سے نکلی ہے یہ شورسنی پراکرت کی جگہ بولی جاتی تھی شورسنی پراکرت سے کھڑی بولی وجود میں آئی شورسنی پراکرت سے چار اہم زبانیں موجود مائی کس سے شورسنی باتانا کیوں ضروری ہے کہ اردو بھی اسی سے نکلی ہے اس میں چار زبانیں بولی جاتی تھی اہم زبانے راجستانی گجراتی مشری کی پنجابی اور مغریب ہندی اور مغریب ہندی سے ہی کیا نکلی ہے کھڑی بولی نکلی ہے کھڑی بولی سے ہی کیا نکلی ہے اردو زبان نکلی ہے مغریب ہندی پانچوں بولیوں کا سنگم ہے جو ڈہلی اور اس کے اطراف یعنی مغریب یوپی میں بولی جاتی تھی مگریبی ہندی کی پانچ بولیاں کون سی ہے کھڑی بولی ہریانوی کنوجی بندلی اور بریج بھاشا مگریبی ہندی کی تمام بولیاں شور سنی ابرن سے ہی نکلی ہیں اور تمام اور اردو زبان کا تعلق کھڑی بولی سے ہے اور کھڑی بولی کا مگریبی ہندی سے اردو کا تاریخ رشتہ اسی زبان سے جا کر ملتا ہے اس کے بطن سے کھڑی بولی یعنی اردو ہندی راجستھانی گجراتی اور مشرگی پنجابی نکلی ہیں دوسری زبان ہے ماغدی ابرنج یہ ماغدی پراکرت کی جگہ بولی جاتی تھی اس سے بہاری بنگالی آسامی اور اڑیا زبانیں بنی اس کے علاوہ مہر لسان جورج گریسن نے مہگی میتھلی اور بھوچپری کا وجود بھی اسی سے بتایا ہے کسے ماغدی برنج سے اس کے بعد ہے اردو ماغدی برنج یہ اب برنج بہار الہاباد تک کے علاقے میں بولی جاتی تھی اس میں مشرگی ہندی کی بولیاں شمار شمار کی جاتی ہیں اور اوہدھی بھگیلی اور چھتیز گڑی کا نکال اسی سے ہوا ہوتا ہے مہاراشتری ابرنج میں یہ مہاراشتری کے علاقے کی زبان تھی جس سے وہاں کی موجودہ زبان ماراٹھی نکلی ہے یعنی اس کے ترقی آفتہ شکل ماراٹھی ہے مہاراشتری ابرنج سے ہی کیا بنی ہے ماراٹھی بنی ہے شمالی مغریبی ابرنج پانچوی اس کو دو اس سومت تقسیم کیا جاتا ہے پہلی ہے پراجڑ کونسی ہے پراجڑ ابرنج اور دوسری ہے کیکی ابرنج پراجڑ ابرنج اس سے سندھی نکلی ہے اور کیکی ابرنج سے کیا نکلی ہے مغریبی پنجابی نکلی ہے اس کے بعد جدید ہنداری آرے دور شروع ہو جاتا ہے یعنی جہاں پر سنسکرت کا دور ختم ہوتا ہے وہی پر قدیم ہنداری دور ختم ہو جاتا ہے جہاں پر پراکرتوں کا دور ختم ہوتا ہے وہی پر ہی وسطی ہنداری دور ختم ہو جاتا ہے اور جہاں پر اببرنچ کا دور ختم ہو جاتا ہے وہی سے آدونی کال یعنی کہ وہی سے جدی دہنڈاری زبان کا دور شروع ہو جاتا ہے مگرمی ہندی کی پانچ بولیاں کون گونسی ہے کھڑی بولی ہریانوی کرنوجی بندیلی اور براج بہش ہریانوی ایک ایک کرکے بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں ہریانوی ہریانوی بانگروو اور جاتو اس کو بانگروو بھی کہہ جاتا ہے کو جاتو بھی کہا جاتا ہے زبان کونسی حریانوی آپ سوال پوچھا جا سکتا ہے حریانوی کو کس نام سے جانا جاتا تھا حریانوی کو بانگڑو بانگڑو ہو گیا تو بانگڑو نہیں بانگڑو تھا بانگڑو اور جاتو بھی کہا جاتا ہے یہ کرنال روح تک حصار اور گڑگاؤں کے علاقے میں بولی جاتی تھی اور کافی اتقابی بھی بولی جاتی ہے اس زبان میں سب سے پہلے تصنیف غرائب اللغات ہے اس کے عبدالواسے ہانسوی کی ہے یہ کتاب پورا لکھنا بھول گیا دوسری ہے بریج بہشا یہ شورسینی کی سچی جانشین کہلاتی ہے شورسینی کے بعد جو سب سے اہم زبان جو پیدا ہوتی ہے شورسینی سے وہ ہے بریج بہشا کونسی ہے بریج بہشا قدیم زبانے میں ہی ایک عدبی زبان تھی یہ شورسینی کے شورسینی کے مرکزی علاقے کی بولی تھی یہ بولی آگرا بدائیوں بریلی مطورہ کارولی اور ایم پی گوالیر میں بولی جاتی ہے اس کے بعد اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہاں جہاں اگر اپنا تخت و تاج لے کر دہلی نہ جاتے تو یہ پورے ہندوستان کی مشتری کا زبان ہوتی پھیل جاتی اتنے زیادہ ایک زبان ہے بندیلی یہ بندیل بندیل کھڑ کی زبان ہے اس میں اڑا کی جگہ رہ بولا جاتا تھا مثلا گھوڑا کو گھوڑا بولا جاتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو گھوڑا کی جگہ گھوڑا بولا کرتے ہیں کیا بولتے ہیں گھوڑا بولا کرتے ہیں اس کے بعد ہے کنو جی کنو جی کنو جی یعنی فروق آباد میں بولی جاتی تھی اور کھڑی بولی اس کو یاد رکھانے ضروری ہے کیونکہ اردو کا تعلق اسی سے ہے یہ مغربی ہندی کے میاری بولی مانی جاتی تھی دہلی کی شہری زبان تھی اور امبالا میں بھی بولی جاتی تھی یو پی کے دہرہ دون کے علاقے سہارنپور مزفر نگر میرٹ بولن شہر کا شمالی حصہ بجنو اور مراد آباد اور رامپور میں بولی جاتی تھی کونسی کھڑی بولی سارے ایریا آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ پر ہندوستان میں رابطے کی زبان مانی جاتی تھی گل کرسٹ نے کھڑی بولی کو ہندوستان کی اصل زبان قرار دیا ہے حالی گل کرسٹ انگریج ہے لیکن کیا ہے مارے لسانیات زبانوں کے بہت اچھے گیاتا ہے جارج گریشن نے اس سے ورنیکلر ہندوستانی کہا ہے کھڑی بولی میں اسما کی جمع آن کے ساتھ بنائی جاتی تھی مثلاً عورتوں سے عورت سے عورتان عورت سے عورتان بنائی جاتا ہے کھڑی بولی کا یہ طریقہ رہا ہے اس کے بعد دوستوں لاسٹ والا دور اس کی پتدہ ایک ہزار سال سال سے لے کر آج تک ہوئی ہے ایک ہزار سال عیشوی تک اب رنج کا دور رہا ہے لیکن جب اس کے لیے بھی اصول اور زابطے بنا دی گئے تو اس سے دیگر زبانیں نکلی ہیں اس طرح جدید ہنداری زبان کیفتدہ عبرنج سے ہوتی ہے شورسینی عبرنج سے مغربی ہندی کی بولیاں وجود مائی ہیں مثلاً کھڑی بولی کنو جی بندیلی برچ باشا مغربی ہندی سے نکلی ہے اردو کا تعلق کھڑی بولی سے ان بولیوں میں کھڑی بولی اور کھڑی بولی سے کیا نکلی ہے اردو نکلی ہے کھڑی بولی کا کھڑی بولی کو مغربی ہندی میں جارج گریسن نے شمار کیا ہے مغربی ہندی نام بھی کس نے دیا ہے جارج گریسن نے ہی دیا ہے پروفیسر گیان چندر نے اپنے مقالے اردو کے آگاز کے نظریے میں کہا کہ اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے یعنی بات کو بہت پختہ انداز میں کہنا دو بار کہنا کہ کھڑی بولی ہے صرف اور صرف کھڑی بولی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی ابتداء پیدائش کھڑی بولی سے ہی ہوتی ہے تھالے کوئی کہتا ہے پنجاب سے ہوتی ہے کوئی کہتا ہے سندھ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں سب کا الگ الگ نظریات الگ الگ نظریات ہیں نیکسٹ لاس مومس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے اردو کا نکال کھڑی بولی سے ہوا ہے کھڑی بولی جدید ہنداری زبان ہے اور اردو کا تعلق بھی جدید ہنداری دور سے ہے مسعود حسین کھان کا نظریہ یہ بھی ہے نظریہ بھی یہی ہے کہ اردو کے ابتداء دہلی اور اس کے گرد نوحہ میں ہوئی ہے دہلی اور اس کے گرد نوحہ میں کھڑی بولی کا چلن تھا اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو کا نکال کھڑی بولی سے ہوا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کے ابتداء کس سے ہوتی ہے کھڑی بولی سے ہوتی ہے یہی authentic ہے اور کافی جگہ proved ہے کافی authentic بکش میں اس کے بارے میں لکھا ہے ہمیں بھی یہی ماننا ہے کہ اردو کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے کھڑی بولی سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی کھڑی بولی کے علاوہ بھی اردو کے پیدائش کو لے کر اردو کے ابتداء کو لے کر اس کے آغاز اورتقہ کو لے کر الگ الگ محقق کے الگ الگ نظریات ہیں ہم ان کے بارے میں بھی دیپلی اگلی کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر دوست آپ کا جو اردو آغاز اردو کا آغاز اورتقہ جو ٹاپک ہے وہ کیا ہوتا ہے دوست آپ پور ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ اردو کے پیدائش کیسے ہوئے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں سمجھ آئیے تو واپس ویڈیو کو واپس ریوارڈ کر کے دوبارہ دیکھ کر واپس سمجھنے کوشش کیجئے گا نورس برانے کوشش کیجئے گا پرابلم زیادہ آتی ہے تو آپ پیڈی ایف لے کر آپ پیڈی ایف سے ایک چیز کو لینگ تو لینگ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جیسے آپ کو بہتر لگے لازم میں میں نے ایک پیج کو واپس لکھا ہے کیوں لکھا ہے اس لیے شمالی ہند میں وہاں پر ان لوگوں نے آریے زمان بولنا شروع کیا پھر انگا درابیڈ سے جگڑا ہوا پھر درابیڈ لوگ ہر گئے درابیڈ لوگ وہاں سے الگ چلے گئے زبان میکس ہونے کے بعد ان لوگوں نے پتہ لگا کہ ہم درابیڈ سے اچھ دور کے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی زمان میں کچھ قیدے کانون لگا دیئے اپنی زمان کو پویتر کر لیا اور اسی آریے زمان کو کیا نام دے دیا سنسکرت نام دے دیا اب سنسکرت میں پہلا جو دور تھا وہ تھا ویدک سنسکرت کا دور جس میں وید لکھے گئے پھر دور آیا کس کا وید لکھنے بعد دور کس کا آیا کلاسیک سنسکرت کا جس میں مہابارت اور رامین وغیرہ لکھے گئی جب اس میں بھی قیدے کانون پانینی وغیرہ نے پتنجلی وغیرہ نے جب اس میں بہت زیادہ قیدے کانون لگا دیئے تو لوگوں نے زمان کو ترک کر دیا اور لوگوں نے نیچورل زبان پریکرت ایک زبان بولنا لوگوں نے شروع کر دیا اور ایک دور آیا دور پریکرت کے بھی تین الگ الگ دور آیا پہلا رہا ہے پالی زبان کا دور جو کہ گوتم بودھ نے اپنایا بادش کاشوک نے بھی اپنایا دوسرا دور آتا ہے پریکرت کا دور جس میں پانچ زبان الگ الگ پانچ ورگ الگ بولے جاتے تھے جس میں شورسین پریکرت ماغدی پریکرت عرد ماغدی پریکرت اس طرح پانچ زبانیں بولی جاتی تھی پھر کیا ہوا پراکرت میں بھی دیری درے قائدے کانون زیادہ لگنے لگ گئے اور قائدے کانون لگنے کے بعد اصول و زابطے بننے کے بعد لوگوں نے پراکرت زبان کو بھی چھوڑنا بند کر دیا اور ایک بھرشت طریقہ اپنایا اور پراکرت زبان کو کیا نام دے دیا ابرنش زبان کا نام دے دیا اور لوگوں نے پراکرت زبان کو ترک کر کے ابرنش زبان بولنا شروع کیا جہاں جہاں پر جو جو پراکرت بولی جاتی تھی وہیں وہیں پر وہیں وہیں زبان ابرنش ہونے لگ گئی یعنی جہاں پر شورٹ سے نہیں پراکرت بولی جاتی تھی وہاں پر شورٹ سے نہیں ابرنش بولی جانے لگی جہاں ماغدی پراکرت بولی جاتی تھی وہاں ماغدی ابرنش بولی جانے لگی وہ پانچ کے پانچ اس طرح کیا ہو گئے لیکن دیرے دیرے لیکن دیرے دیرے ابرنش کا دور بھی کیا ہونے لگا ختم ہونے لگا اور ابرنج میں سب سے اہم ابرنج جو زبان تھی وہ تھی شور چینی ابرنج شور چینی ابرنج اس سے پانچ بولیوں کا جنم ہوا اس میں ایک سب سے اہم کونسی تھی اس میں چار بولیوں کا جنم ہوا اس میں سب سے اہم کونسی تھی مغربی ہندی، مشرقی پنجابی، راجستانی اور گجراتی اس میں ہمیں چار کو تین کو چھوڑ کے ہمیں کچھ کو پکڑنا ہے صرف مغربی ہندی پر پکڑنا ہے مگرم ہندی سے پانچ بولیں نکلی ہیں ان پانچ بولیوں میں سب سے اہم کونسی تھی کھڑی بولی اور کھڑی بولی سے ہی کونسی دو زبان نکلی ہیں ہندی اور اردو اور ہمیں بتانا ہے کھڑی بولی سے ہی کس زبان کی پتی ہوتی ہے اردو کی ہوتی ہے امید کرتا ہوں تنہاں گلاز چکھانے کے بعد آپ کو ساری باتا چیز کے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس کے بارے میں ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے نیکٹ کلاس میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ